قرآن نہیں مانتا نال آسکے رب کو پیارا دیا دور سے بولو میرے نبی کی رحمت کا سوال آگیا دس صورتیں نہیں لے کر آئے فاتو بسورت من مثلی اب رب کا چیلنج ہو رہا ہے کوئی ایک صورت ہی دیا ہو ادھر دیکھو ادھر لک ٹو می فیس میرے چہرے کی طرف دیکھو بات سمجھ میں آ رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے سوچ رہا ہوں میری قوم کو کچھ پیغام مل جائے ہاں بولو گے تب میں سمجھوں گا آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ ہمارا استاد جب ہمیں پڑھاتے ہیں جب تک ہم بولتے نہیں ہیں تو ہمارے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے پروفیسر جب لیکچر دیتا ہے اس کے اسٹیڈنٹ سوال کرتے ہیں بیچ بیچ میں بولتے ہیں آپ کو بولنا پڑے گا تھوڑا سا میرا بیان سن لے تو اس کے بار میں اللہ ماں نصیم اختر مصباہی میری بات پر مہرے صرفت لگا دیں گے جب دس آیتیں نہ لاسکے تو رہنے فرما دیا فاتو بے صورت من متلی ایک صورت لیاو کتنی لاؤں سب بولو کتنی لاؤں اور تم اکیلے نہیں وَدُعُو شُحَدَاءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ انکن تم صادق اکیلے انمت لاؤں جو تمہارے گروہ خمتال ہیں ان سب کو بھی 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 دالو اب لیاو جتنے گروہ خمتال ہیں جتنے معبودانے باتلوں ہیں سب کو لیاو ایک صورت بنا کر لاؤں پھر بھی نہ لاسکے اب رب کو جلال آگیا ہے زور سے بولو زور سے بولو جب دس صورتیں نہ لاسکے ایک لیاو ایک نہیں لاسکے تو رب کا چیلنج آگے گا آگے بلا اللہ کا قرآن قرآن کا پندر و پارا پندر و پارے کی سور پر اسرائیم اللہ نے آخری چیلین کر دیا قُل لَئِنِ جِتَمَاعَةُ الْإِنسُ وَالْجُمْنُ زور سے اَلَا عَيْنَّاكُ بِمِدْلِ حَادَ الْقُرْآنُ اے انسانوں تمہارے بس کی بات نہیں ہے تو جنات کو بھی بولا لیں کس کو بولا لو کس کو بولا لو اگر تیرے بس کی بات نہیں تو جنات کو بولا لیں وہ جنات جو پہاڑوں پہ لات مار دے تو پہاڑ کو زیروں زبر کر دے وہ جنات جو تمہارے بھر کی نیچے ہاتھ رکھ دے پورا گر ہواوں میں اُلا کر دے اتنی شکتی شالی مخمود ہے جنات کہ اگر پہاڑ کو چاہیں تو پھونک مار کو لولا دے اعلان کر دیا قُل لَئِنِ جِتَمَاعَةِ الْإِنسُ وَالْجِمْ اے نبی ان سے کہہ دو کہ اب انسانوں تمہارے بس کی بات نہیں تو جناتوں کو بھی بلا دو لاؤ جناتوں کو بھی ملا کر اس کے بعد قرآن کی طرح بنا کر دیاؤ زمانہ کتنا گزر گیا چودہ سو سال گزر گیا چودہ سو سال گزر گیا لیکن آج تک جنات اور انسان بھی بنا کر قرآن کی طرح نہ لازکے اب میرا ساتھ دوگے جو جملہ بولوں گا زور سے بولو سبحان اللہ آخری چیلنگ کر دیا گیا انسان اور جنات تم لے کر آ جاؤ پھر بھی قرآن لے کر نہیں آسکے زمانہ گزرتا گیا قرآن کو مٹانے کی کوشش کی گئی جب جنات اور انسان مل کر قرآن کی تلاوت نہ نہ سکے تو یہ چار ہاتھ بیرو کا انسان یہ ظالم و جابر انسان اس کے نتوے کا پتا نہیں اس کے خون کا پتا نہیں اس کے خمیر و سمیر کا پتا نہیں یہ لانتی چہنمی کتا جو اعلان کرتا ہے چھپی سائتوں کو نکال دیا جائے آسمان کو مٹانا موحال ہے زنین کو مٹانا موحال ہے سورج کو مٹانا موحال ہے جان کو مٹانا موحال ہے بہاروں کو ختم کرنا موحال ہے اور قرآن کو مٹانا بھی موحال ہے تم تو چھپی سائتوں کی بات کرتے ہو ایک آیت نہیں مٹا سکتے ایک حرف نہیں مٹھا سکتے ایک نکتہ نہیں مٹا سکتے ساری دنیا کے سارے سپرنٹ کو اٹھکتے ہو جائیں ساری دنیا کے حل کو اٹھکتے ہو جائیں ساری دنیا کی جتنے جزہ چھتے ہیں وہ اٹھکتے ہو جائیں تب بھی قرآن کا کچھ نہیں کر سکتے ارے یہ قرآن ہے دورت نہیں ہے یہ قرآن ہے انجیل نہیں ہے یہ قرآن ہے زبور نہیں ہے یا قرآن ہے آدم کا صحیفہ نہیں ہے یا قرآن ہے زکریہ کا صحیفہ نہیں ہے یا قرآن ہے دعوت کا صحیفہ نہیں ہے توریت کی ذمہ داری خدا نے نہیں لی ہے انجیل کی ذمہ داری خدا نے نہیں لی ہے دعوت شریف کی ذمہ داری خدا نے نہیں لی ہے قرآن کی ذمہ داری پہلی سورہ اقرآ اللہ نے نازل کر لئی تم میرے رب نے اعلان کر دیا اے میرے حبیر پریشان ہونے کی ضرور نہیں ہے تجھے قرآن دینے والے بھی ہم ہیں حفاظت کرنے والے بھی ہم بے شک بے شک نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوثیت مسلکِ اعلیٰ حضرت عظمتِ قرآن جشنِ شادی علماءِ اہلِ سنت نارے تکبیر سہرہ میں جنگلوں میں بیابان میں پہو مینار گر پڑے تم بیدان میں پہو یہ بے خبر مجونی تم سے کیا بتائیں گے ارے کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پہو پریسوں کی مشینوں کی رضا ہم کو ضرورت کیا کہ جب بچوں کے سینے میں ہمارے تیست پا رہے ہیں لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے جو قرآن مسلمانوں کو زندگی دینے آیا تھا جو قرآن مسلمانوں کو طلاح و پہہدیت تلاستہ بتانے آیا تھا جو قرآن انسانوں کامیاب و کامرانی کی منظروں سے ہمکنار کرنے آیا تھا جو قرآن انسان کو زمین سے اکر بلندی کی منزل پر فائز کرنے کیلئے آیا تھا جو قرآن انسان کے قدموں میں کونین کو نالین بنا کر پیش کرنے کیلئے آیا تھا جو قرآن انسان کو فلاہ و بہبوی کا سہرہ پہنانے آیا تھا آج مندی کا تاج سر لکھنے آیا تھا جو کونین کو نالین بنا کر قدموں میں ڈالنے کیلئے آیا تھا اسی قرآن کو مسلمانوں نے پینا بند کر دیا قرآن کی تلاوت کرنا بند کر دیا آج پھروں سے ٹی وی کی آوازوں کے ذریعے گانے کی آواز تو آتی ہے یقین قرآن کی آواز نہیں آتی ہمارے دھروں سے غلط باتوں کی آواز تو آتی ہے یقین قرآن کی تلاوت نہیں آتی اس سے بڑا علمیہ قوم مسلم کا کیا ہوگا آج کسی کے دھر میں اگر قرآن کی تلاوت ہو جائے تو پروسی سمجھتا اس کے دھر میں کوئی مر گیا ہے اس کے دھر میں چالیس با ہو رہا ہے اس کے دھر میں دس با ہو رہا ہے اس کے دھر میں بیس با ہو رہا ہے اس کے دھر میں قرآن خانی ہو رہی ہے آواز آ رہی ہے بسمانو علی کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی حضرت تلہ کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی حضرت زبیر کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی حضرت زرال ابن عزور کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی اس لیے وہ جانتے تھے اگر حکومت چاہیے تو قرآن پہنے ہوگا تاج سربری چاہیے تو قرآن پہنے ہوگا حکومت کا تاج اپنے سر پر رکھنا ہے تو قرآن پر نہ ہوگا لیکن آج کا مسلمان قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر اتنا ظلیل ہو گیا کہ مسجد بابری شنی گئی گیان بابی مسجد پر حملہ ہونے والا ہے مطلع کی عیدگاہ پر حملہ ہونے والا ہے اسپین کی مسجدوں پر حملہ ہو گیا اقصہ کی مسجد پر حملہ ہو رہا ہے ایک دن کو دور نہیں ہے کہ تمہاری باؤں کی مسجدوں پر بھی حملہ ہو گا تمہیں بچانے کے لئے تمہارا دادا نہیں آئے گا تمہیں بچانے کے لئے تمہارا اببہ نہیں آئے گا تمہیں بچانے کے لئے تمہارا خاندان کا کوئی نوجوان نہیں آئے گا پھر اگر کوئی بچانے آئے گا تو ہی اللہ کا قرآن تمہیں بچانے آئے گا سبحان اللہ اس لئے اللہ کا قرآن ہے قرآن کا چوتھا پارا ہے چوتھے پارے کی آیت کریمہ ہے اے لوگو سستی نہ کرو غم نہ کرو فکر نہ کرو کامیاب تمہیں ہوگئے اگر تم کھلکہ میں زندہ رہنا چاہتے ہو تو قرآن کرنا تمہیں سچا پکا مومن بننا پڑے گا مومن بننا تمہارا کام ہے حکومت دینا یہ خدا کام ہے بے شک بے شک زندہ بات زندہ بات کتنی سلابت کرتے ہیں جس قرآن نے تمہیں کیا نہیں دیا وقت نہیں ہے نمبر نہ بتا دیا کہ چاند پہ انسان گیا ہے چاند پہ انسان جو گیا ہے چاند پہ جو انسان گیا ہے دنیا کی کسی کتاب کی دیل نہیں ہے خدا کے قرآن کی دیل سولہ جولائی انیس سو انہتر کو نیل آرم اسٹرانگ مین نائن الیون اپولوں میں بیٹھ کر جب چاند پہ سفر پہ نکلا تھا اس نے انترویو میں کہا تھا کہ میں راستہ دیکھتے دیکھتے تھک گیا دنیا کی کوئی کتاب مجھے راستہ چاند پہ جانے کا نہ بتا تھا لیکن جب میں نے قرآن کی ورق گردانی کی قرآن کی تلابت کی تو چاند پہ جانے کا راستہ مجھے قرآن نے بتا دیا ڈاکٹر محمد اقبال بول پہے کوئی قابل ہو اگر تو ہم شان بھی قید ہوتے بھوننے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں اللہ کا قرآن قرآن کا چود و پارہ چود و پارے کی سورہ نحل اللہ فرماتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ پیدا کرے گا ان چیزوں کو جن کو تمہارا علم بھی نہیں جن کا ہے تمہیں علم بھی نہیں اللہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا یہ وہ آیتیں ہیں جن پر اگر ریسرچ کر لی جائے تو خدا کی قسم آس ساری ٹیکنالوجی بوجود میں آپ کی نظر آئے گی تمہارے قرآن کا موجزہ نظر آئے گا لیکن تم نے کہا سوچا میں بتاؤں علامہ نصیب اقترم اس باہی صاحب تحدی سے نعمت کا تحدی جملہ بولا ہوں یہ قرآن کی دین ہے قرآن کی میرے سینے میں داری وارا انسان دلی کے انٹرنیشنل ائرپورٹ سے سارے بائز گھنٹے کی جرنی کرنے کے بعد ویسٹ انڈیز چلا گیا سارے بائز گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد ویسٹ انڈیز چلا گیا یہ قرآن کی دین ہے امریکہ چلا گیا میں یہ قرآن کی دین ہے ہالینڈ کا سفر میں نے کر لیا یہ قرآن کی دین ہے وینز بیلا کا میں نے سفر کر لیا یہ قرآن کی دین ہے بنگلہ دیش چلا گیا یہ قرآن کی دین ہے کون کہتا ہے قرآن کی تعلیم میں بھوکے مرے گے خدا کی قسم قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا بھوکہ نہیں مرتا ہے بھوکا نہیں مرتا ہے بھوکا نہیں مرتا ہے قرآن کی تعلیم والا بولو آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو نے بیشت انڈیز کا سفر کیا ہے یہاں ڈاکٹر بھی ہوں گے انجینئر بھی ہوں گے پروفیسر بھی ہوں گے لیکچر بھی ہوں گے اسکالر بھی ہوں گے بینجنس مین بھی ہوں گے تین لاکھ کا خرچ ہوتا ہے بیشت انڈیز جانے کی لیکن میرے قرآن کا موجزہ ہے سید صاحب قرآن نے اعلان کر دیا تو ہمیں حاصل تو کر لے حاصل کرنا تیرا کام ہوگا کامیابی دینا یہ ہمارا کام کتنے لوگ ہیں جو امریکہ گئے ہوں گے لیکن الحمدللہ یہ قرآن کا پڑھنے والا قرآن کا حافظ کہو میں حافظ بھی والحمدللہ قرآن کا عالم بھی اللہ تعالیٰ نے فضل و قرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں بزرگان دین کے دعاوں سے مجھے بنایا ہے اس قرآن کا زندہ و جعبید موجزہ ہے جس نے مجھے امریکہ کا سفر کرا دیا ایسی کرا دیا امریکہ کا سفر بولو ایسی کرا دیا تم نے تو یہ سمجھ لیا قرآن خالی قبروں پہ پڑھا جاتا تم نے تو یہ سمجھ لیا قرآن خالی مرتے وقت پڑھا جاتا لفظ خالی پہ غور کرے ہے نا کیونکہ اہلِ اسٹیت تنقید زیادہ رکھتے ہیں ہے نا تنقید حسن ہے اگر آفتر تحقیق ہو ورنہ تنقید بداؤ تحقیق کی جائے تو زلط و رضوائی کا سبب بنا سید بات سنیاری گری آری تنقید کرنا روائے اچھی بات ہے لیکن بعد تحقیق ہونا چاہیے بداؤ تحقیق اگر تنقید کروگے تو زلط و رضوائی کے علاوہ کچھ اور تمہارا دامنگیر نہیں یاد رکھو قرآن کو چیز ہے جس پر پڑھوگے تو کامیاب مجھا ہوگے آج ہم نے کیا سمجھا قرآن خانی کرالو بلالو محجد کے امام کو مدرسے کے بچوں قرآن کی تلاوت کرلے ارے تجھے کوئی زدوت نہیں تھی بلانے کی کسی مدرسے کے طلبہ کو اگر تیرے بچے قرآن پڑھنا جانتے تجھے کوئی زدوت نہیں تھی ارے محجد کے امام کو بلائے گا اپنے باپ کی موت کے بعد سورہ یاسین پڑھوانے کے لیے محجد کا امام تیرا باپ کا کوئی رشدار نہیں ہے وہ خلوص کہاں سے لائے گا جو خلوص سید صاحب باپ کے لیے بیٹے کا ہوگا بولو 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 ہوگا ارے جو خلوص باپ کے لیے بیٹے کا ہوگا وہ محجد کے امام کا نہیں ہوگا احمد رضا منظری کا نہیں ہوگا نصیم اخترم اسباہی کا نہیں ہوگا کسی اور کا نہیں ہوگا تیرا بیٹا جب تیرے مرتے وقت قرآن کی سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو ایک رب بیٹے کا پیار ہوگا باپ کی محبت ہوگی صدقے میں تیرے روح میں آسانی پیدا فرما دے گا بولو اس قرآن نے تو تجھے کیا کر دیا آخر وقت میں کلمے کی توفیر دلا دی پھر بھی قرآن کو نہیں کر دیا جب تیرے گھر میں جنات کا سایہ ہو گیا تو تُو تعویز لینے کے لیے جا رہا ہے تعویز دے دو کسی تعویز کی ضدیورت نہیں ہے سورہ ملک کی تلاوت کر کے اپنے گھر میں تم کر دی تیرے گھر میں ساری جنات چلے گئے گئے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کر لے تجھے کسی تعویز والے کی ضدیورت نہیں ہے اپنی نوجوان بہنوں کو کسی تعویز گھنڈے والے کے پاس بھیجنے کی ضدیورت نہیں ہے اپنی ماں اور بہنوں کی پیپرزگی کرانے کی ضدیورت نہیں صرف کھر کے اندر سورہ ملک کی تلاوت کر دے سورہ یاسین کی تلاوت کر لے سورہ فلق کی تلاوت کر لے سورہ ناس کی تلاوت کر لے ادھر تلاوت تو کرے گا تیرے گھر سے سارے پلی بھی دور ہو جائیں گے نظر لگ جاتی ہے بچوں کو تم کہتو جاؤ فلا کے پاس جاؤ فلا کے بعد جاؤ قرآن تیرے گھر میں ہے اگر پڑھنا جانتا ہے تو قرآن میں پڑھ لے وَإِنْ يَقَدُ الَّذِينَ كَفَرُونَ يُزْرِغُونَكَ بِعَبْسَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا ذِّكْرَا وَيَا بَلُونَا إِنَّهُ لَمَجْنُونَ یہ آیتِ قریمہ پلکے اپنے بچوں پہ تم کر دے خدا کی قسم ساری نظر تیرے بچوں کی دور ہو جائیں گے ہمارا کہاں گیا وہ درسِ قرآن آج ہم اتنا قرآن کو چھولے ہیں اتنا چھولے ہیں قرآن کو کہ ایک جاہل انسان کہہ رہا ہے چھبیس آئیتوں کو نکال دیا جائے پھر بھی مسلمانوں کا خون نہیں گرمایا ارے مرنا تو تمہیں ایک دن ضرور ہے کوئی نہیں بچائے رہا اللہ کا قرآن کو اللہ ہے جہاں بھی ہوگے موت وہیں چلی جائے گی چاہے مضبوط بلدگوں میں ہو جاؤ ماشاءاللہ آتمہ ہتیا کرے گا تو بھی جہنم میں جائے گا نہیں کرے گا تو بھی جہنم میں جائے گا اللہ کی لاکھیں میں آواز نہیں ہے ایسے کہ جو تاریخ خولی سے دورا دوں ہمارے کرم کرمہ ہمارے بھائی نے یاد دہانی کرا دی جب جیلن کوئی کسی کو کرتا ہے تو فیرون نے بھی یہی کہا تھا نمرود نے بھی یہی کہا تھا نمرود نے کہا تھا ابراہیم تجھے چلنے نہیں دوں گا جینے نہیں دوں گا فیرون نے کہا تھا موسیٰ تجھے جوان نہیں ہونے دوں گا حضران شتاد و قارون نے بھی یہی کہا تھا کہ میں کچھ نہیں کرنے دوں گا ابو جہل نے بھی یہی کہا تھا اے محمد ابن عبداللہ میں تمہیں کچھ کرنے نہیں دوں گا تین سال تک شوئے میں ابو طالب نے میرے نبی کو قید کر دیا گیا ابو جہل سمجھنے لگا کہ ہم میں کامیاب ہوگا